بھارت سرکار جلد ہی سینہ کے لیے چار لاکھ سے زیادہ خطرناک بندوقیں بنانے کا اعلان کر سکتی ہے جسے رکشہ کشتر میں آدم نربر بننے کی اور بڑا قدم مانا جا رہا ہے کیونکہ پہلے بندوقیں یو اے ای سے منگائی جانی تھی لیکن اب خبر ہے کہ بھارت کی سینہ کے لیے بھارت میں ہی خطرناک بندوقیں بنائی جائیں گی جس کے لیے آمی، نیوی اور ائر فورس تینوں مل کر کام کریں گے خبر ہے کہ بھارت سرکار جلد ہی اس سے جڑا اعلان کر سکتی ہے جس کے سنکے تب ملے جب یو اے ای کے ساتھ ہوئی پچانوے ہزار کیریکل بندوقوں کی ڈیل کو ہولڈ کر دیا گیا اور خبر آئے کہ بھارت سرکار چار لاکھ بیس ہزار بندوقیں بھارت میں بنانے کی یوجنا بنا رہی ہے جس کا کانٹریکٹ دو الگ الگ کمپنیوں کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ سرکار نہیں چاہتی کہ سینہ کو بندوقیں ملنے میں دیری ہو سینہ کو یہ بندوقیں جلد سے جلد چاہیے اس لئے سرکار بنا دیر کیے فیصلہ لے سکتی ہے اور سب سے اچھی بولی لگانے والی پہلی کمپنی کو دو لاکھ بندوقیں بنانے کا آرڈر دے سکتی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر رہنے والی کمپنی باقی بندوقیں بنائے گی اور یہ سب تینوں سینہوں کو جلد سے جلد بندوقیں دینے کے لیے ہوگا ویسے عام طور پر اس پوری پرکریہ میں تین سال لگ جاتے ہیں لیکن اس بار یہ کام کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے یہی نہیں خطرناک ہتھیاروں کے معاملے میں آتم نربر بننے کے اس پروجیکٹ پر پانچ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرنے کا پلان ہے یوکرین جنگ کے بعد دنیا کا ہر دیش اپنی طاقت بڑھانے پر زور دے رہا ہے ہتھیار اکٹھا کرنے کے معاملے میں تو ہوڑ سی لگ گئی ہے یہی نہیں اس جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جو دیش ہتھیاروں کے معاملے میں جتنا آتم نربر ہوگا دنیا اس کا اتنا لوہا مانے گی اور بھارت نے بھی اس اور تیزی سے کام شروع کر دیا ویسے بھارت سرکار پہلے سے ہی اس پر زور دے رہی ہے جس کی مثال ہے تیجس جیسا لڑاکو ویمان اور دی آئی ڈیو کی اور سے بنائے گئی مینی مشین گن جو دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن بڑے بڑے دشمنوں کے دانت کھٹے کر سکتی ہے کیونکہ 2020 میں دی آئی ڈیو نے جو مینی مشین گن منائی تھی وہ ایک منٹ میں ساتھ سو راؤنڈ فائر کر سکتی ہے یعنی چھوٹی سی دیسی گن بڑے بڑوں کی ناک میں دم کر سکتی ہے یہی نہیں رکشا کشیتر میں بھارت کو آتم نربر بنانے سے جڑا ایک بڑا فیصلہ پچھلے سال دسمبر میں بھی لیا گیا تھا جس کے تحت بھارت میں روس کی کلاشنکو سیریز کی ایک اے ٹوزیرو تھری رائیفل کا نرمان کیا جائے گا یہ رائیفل روس کے سہیوگ سے اتر پردیش کے امیٹھی کے کوربہ پلانٹ میں بنائی جائے گی ایک اے ٹوزیرو تھری رائیفل کی رینج قریب تین سو میٹر ہوتی ہے اور یہ ہلکی گن ہونے کے باوجود مضبوط ہوتی ہے مانا جا رہا ہے کہ سرکار سینہ کے لیے جو خطرناک بندوقیں بنانے کی پلاننگ کر رہی ہے اس کے لیے بھی کسی دوسرے دیش کی کمپنی کے ساتھ ٹائ اپ کیا جا سکتا ہے مطلب بھارت سرکار نے اب من بنا لیا ہے ایک سینہ کی ضرورت کی زیادہ سے زیادہ بندوقیں اب دیش میں ہی بنائیں گے ویسے کیول بندوقیں ہی نہیں بلکہ دوسرے رکشہ اپکران بھی بھارت میں بنانے پر زور دیا جا رہا ہے جن میں تیجز کا نام سب سے اوپر ہے جسے بھارت کی وائیو سینہ میں ہی نہیں ملیشیا کی وائیو سینہ میں بھی جگہ ملنے والی ہے اور اسی بہینے کی شروعات میں دونوں دیشوں کے بیچ تیجز مارک ون کی ڈیل پر بات ہوئی ہے بڑی بات یہ ہے کہ ملیشیا نے بھارت کے تیجز کو روس اور چین کے لڑاکوں ویمانوں پر ترجیح دی اور فیصلہ کیا کہ بھارت کا تیجز ملیشیا کی وائیو سینہ میں بھی شامل کیا جائے گا جبکہ بھارت کی وائیو سینہ میں تیجز مارک 2 کی انٹری ہونے والی ہے جو تیجز کا اپگریڈڈ ورجن ہے یہی نہیں دی آ ڈیو اور اچھے ال پانچویں پیڈی کے لڑاکوں ویمان پر کام کرنا شروع کرنے والے ہیں جسے ایم کا مارک 1 کہا جا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ 2030 تک تیار ہو جائے گا یعنی بھارت رکشہ شیطر میں آپ نربھر تو بنی رہا ہے رکشہ اپکرنوں کے بازار میں ہی چائنہ رشیاں اماریکہ جیسے بڑے کھلاڑیوں کی وکل بننے کی بھی تیاری کر رہا ہے مطلب بندوک ہو یا لڑاکوں ویمان بھارت سرکار کی کوشش ہے کہ سینہ کی ضرورت کی ہر چیز دیش میں بنے اور دوسرے دیشوں کو رکشہ اپکرنوں کا نریات بھی ہو جس کی شروعات تیجس سے ہوئی اور امید ہے کہ اس لسٹ میں اور کئی نام جڑیں گے